زندہ نبی کے زندہ غلاموں کا فیصلہ سکرے رسول کرتے رہیں گے صدا صدا جل جل کے خاک ہوں گے زمانے کے اہل شر تا عشر زبانوں پہ رہے گا یا مصطفیٰ زندہ ہمارے زندہ سے موارا فاسمی صاحب بول لائے ہیں ہاں فاسمی صاحب بول لائے ہیں ہم دعا دیتے ہی نہیں اپنے سنی بھائیوں کے لیے مانتے ہیں سنی بھائی بھائیوں کے لیے مانتے ہیں دعا اچھا ایک بات سنیے ایک ہم نے آپ کی آوڈیو سنی تھی اور اس آوڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو ازواج مطارات ہیں وہ ہماری کون ہوئی امتیوں کی کون ہوئی ایمان والوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطارات ہیں مائے ہوئی اور آپ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بڑا بھائی مانتے ہیں ہم نہیں بولے ہیں ٹھیک ہے میرا تاتھی بولا ہے تاتھی بولا تھا کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی جیسے ہیں لیکن ان کی جو ازواج ہیں وہ ہمارے اگر بھائی مانا ہے اگر بھائی مانا ہے تو پھر بھائی کی بیوی کو بھا بھی مانا جائے گا نا اچھا آپ کہاں سے بول رہے ہیں لکھنو سے لکھنو سے کہاں کی رہنے والے ہیں لکھنو حضرت گنج یہ نمبر کہاں سے آیا آپ کو لکھنو حضرت گنج یہ نمبر کسی نے دیا تو یہ ہمیں ملا تھا ایک گروپ میں ملا تھا ایک گروپ میں ریکارڈنگ آئی تھی بہت دن پہلے آئی تھی ہم نے وہ رکھ لیا تھا سیف پر کے سوچا تھا کبھی موقع ملے گا فرصت سے تو بات کریں گا آج موقع مل گیا تو یہ بول رہے ہیں میں نے نہیں کیا تھا ٹھیک ہے میرے ایک تاکھی ہے یہ اقبال نام سے ہے سمجھے شاہین پڑھ رہا ہے بیار بھی شخصوں میں پڑھ رہا ہے تو ایک بریلی سے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو وہی مولانا ہے بات وغیرہ بہت زیادہ کرتے تھے ان سے تو انہی سے بات وغیرہ ہوئی تھی وہ کو ڈال دیا ہوگا اوڈیو بنا رکھتی ہے ہاں وہی آڈیو بنے ایک بن کے آئی تھی تو وہی میں نے سنی تھی بہت دن پہلے نمبر اچھا ہم نے سیف کر لیا ہم نے سوچا تھا کہ ابھی فرصت میں ہوں گے تو انشاءاللہ پھر کال کر کے بات کر لی جائے گی مطالعہ کر لیں گے تو آج ہم فرصت میں تھے یہ نمبر سے بات کر رہا دیں گے جو کہا ہے تو انہی کا نمبر دیتی جب انہی سے بات کر لیں نمبر ابھی تو ان کے بعد نمبر ہے بھی نہیں میرے پاس رہتے ہیں ایک بات سنیے آپ بھی دیو بندی ہیں نا ہاں ہاں دیو بندی ہیں تو آپ کا عقیدہ اس پر کیا ہے آپ کا عقیدہ اس پر کیا ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے میرا کہانا صحیح ہے ان کا کہانا صحیح ہے اگر ان کا کہنا صحیح ہے تو ان کو چھوڑیے آپ سے ہی بات کر لیتے ہیں بہت محبت سے انشاءاللہ بات کریں کہ کوئی برتمیزی نہیں ہوگی آپ پریشان نہ ہو ٹھیک ہے تو ہمیں یہ سمجھا دیجئے کہ قرآن کریم فرقان حمید قرآن رشید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آیت نمبر تین میں تورے ال احضاب میں the prophet is closer to the muslims than their own lives and his wives are their mothers and the relatives are closer to each other in the book of Allah than other muslims and immigrants accept that you may be kind towards your friend this is written in the book in the holy quran اب ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشاد فرما رہا ہے قرآن کریم فرقان حمید قرآن رشید میں کہ جو نبیوں کی ازواج متحرات ہیں تو وہ کون ہیں نبیوں کی وہ امت ایمان والوں کی مائیں ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے بھائی ہیں بھائی ہمارے بھائی ہیں سن تا لیجے آپ کہہ رہے ہیں نبی ہمارے بھائی ہیں تو نبی کی بیوی جو ہے نبی کی بیوی وہ آپ کی کون ہوئی نبی کی بیوی نبی کی بیوی دیکھیں یہ طرف سے ان کو بھائی ہمارے بھائی ہمارے بھائی یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اچھی طرح ان کو مائیں عام طور سے ان کو سمجھا جائے گا اور یہ بھابی جو بول رہا بھابی ہوگی ان کی بیوی نہیں ہم نے نہیں بولا ایک منٹ ہم نے یہ نہیں بولا کہ ماذا اللہ کے ان کی بیویاں ایمان والوں کی بھابیاں ہم نے نہیں بولا ہم تو سورِ الْعَزَابِ پر ہمارا ایمان ہیں قرآن پر ایمان ہیں جس میں اللہ اشارت فرما رہا ہے کہ نبی کی بیوی جو ہیں وہ ازواج متراجہ مومنوں کی ماں ہیں تو ہم تو مومن اپنے آپ کو الحمدلللہ مانتے ہیں اللہ کا اللہ کلک شکر ادا کرتے ہیں تو ہم ان کو ماں تسلیم کرتے ہیں اور ماں کا شوہر وہ بھائی ہو نہیں سکتا ماں کا شوہر بھائی ہو نہیں سکتا تو ہمارا آپ سے سوال یہ تا کہ جب آپ ایک طرف ان کو ماں بھی تسلیم کرتے ہیں تو ماں کے شوہر کو بھائی کیسے تسلیم کر لیتے ہیں بھائی سلام آزان کی ٹیم ہو گیا دو ٹیم دو مینت پر ہے ابھی ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے نہیں چار بچے چار بچے آزانں ابھی وقت ہے رکھئے تو چار بچوں ہم دو مینت ہو چکے ہیں زیادہ یہاں بھی چار پтесь کے تین منٹ ہو چکے ہیں ابھی ازانیں نہیں ہوئی ہیں ازان یہاں ہم دیں گے نا اچھا آپ معذن ہیں ہاں ہاں اچھا اچھا ازان آپ ہی دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم بات کے لاتے ہیں آپ کیا امام بھی ہیں ہاں نمازی پر آتے ہیں آپ کے پیچھے نمازی کہاں ہو پائے گی آپ جو ہے وہ نبی کی بیوی کو جو ہے وہ اپنی ماں مانتے ہیں نبی کو بھائی مانتے ہیں آپ کے پیچھے نمازی نہیں ہوگی ہوگی آپ کے کہنے سے آپ قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ کے پیچھے نماز کیل سے ہو جائے گی قرآن کی خلاف ورزی ہے یہ تو قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ہم نے ہم نے نہیں کیا آپ نےWoکیل بن گئے وہ تو الگ بات تھی آپ نے کہا آپ کی وہی عقیدہ رکھتے ہیں میرا بات پر سن لیتا ہم نے آپ سے بحث نہیں کیا اور ہم کسی سے بحث کیا نہیں ہے ارے آپ کسی سے بحث نہیں کیے ہیں لیکن ہم کو اتنا تو بتا دیں کہ آپ کبھی ایک کتب وہی ہے نا جو کی آپ کے ساتھی کرتا آپ تو قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کیسے قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں سورہ الہزاب کہہ رہا ہے سورہ الہزاب میں اللہ اشارت فرما رہا ہے کہ نبی کے عزاج متعرات مومنوں کی ماں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں کا شوہر آپ کا بھائی ہوا یہ کیسے ہو سکتا بس اتنا رشتہ سمجھا کے لے جائیے ارے موزن صاحب رکیہ تو آپ کے بیشے نمازی نہیں ہوگی دیکھئے ہم نماز نہیں پڑھاتے ہیں امام کوئی اور ہے کبھی کبھی پڑھا دیتے ہیں نہیں تو جب جب پڑھاتے ہیں آپ کی خود کی نماز نہیں ہوتی تو دوسروں کی نماز کیسے ہو جائے آپ کا عقیدہ کفریہ ہے آپ کا عقیدہ کفریہ ہے توبہ کر لیجے بحث کرنا ہے رات میں کر لیجے بحث نہیں کر رہے ہیں توبہ کر لیجے توبہ کیا کریں گے رات میں کریں گے بحث ہی ہمتے بات مرتے ہی ابھی ارے رات تک زندگی کے کیا بھروسہ ابھی کر لیجے عبداللہ بھائی بھاگ گیا عبداللہ بھائی بھاگ گیا بھاگ بھاگ نہیں اس نے اید آزار کی میں میں نے اس نے پڑھا 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 ہم نے آئی چاہ چاہو جی توبہ نے بھولا بہن ہوئی بہن ہوئی بہن بولا تھا اچھا بہن بولا تھا اس نے اور قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ نبی کی عزاج مطارات جو ہیں وہ مومینوں کی ماں ہیں ہاں تو ٹھیک ہے اللہ تو اللہ کا فرمان برحق ہے اللہ جب اشارت فرما رہا ہے کہ نبی کی عزاج مطارات مومینوں کی ماں ہیں لیکن دیوبندی کہتا ہے کہ وہ ہماری بہن ہیں نعوذ باللہ توبہ تو یعنی کہ یہ تو وہ قرآن کی خلاف ورزی ہو گئے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا انہوں نے تو یہ تو کافر ہو گئے ہاں ہاں ہی بھی یہ بہت ہے اس کو جام میں لیتے ہیں نا آہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو عبداللہ بھائی رات میں پھر لیتے ہیں اس کی گروہ کو لیں گے گروہ گھنٹال جو اس کا ہے آہ